السلام علیکم دوستوں دوستو یہ بات مانی جاتی ہے کہ اس دنیا میں ہر روز کہیں نہ کہیں ایسا وائرس ڈھونڈا جاتا ہے جو انسانوں کو پوری طرح سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور حال ہی میں اس دنیا کو دہلا دینے والا کرونا وائرس سامنے آیا جس سے آپ میں اور پوری دنیا خوف زدہ ہے اسے میڈل ایس ریسپاریٹری سنڈروم کرونا وائرس یا پھر مرس کف یا پھر ایک نیا نام جو کوویڈ نائنٹین رکھا گیا ہے ان سب سے اسے جانا جاتا ہے یہ وائرس دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی جان لے چکا ہے لیکن کیا یہ وائرس اس دنیا میں پہلا ایسا وائرس ہے جس نے ایسی تباہی مچائی تو اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ اس دنیا میں ایسے ایسے وائرس پائے گئے ہیں جس سے دنیا کے سارے ہاتھ صاف کرنے والے سینٹائزرز بھی ہمیں نہیں بچا سکتے ان وائرسز کی وجہ سے انسانوں میں ایسی ایسی بیماریاں لگی جنہیں دیکھ کر کسی کی بھی روح کام جائے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی ان وائرسز کے بارے میں جاننا چاہیں گے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے ہی وائرسز کے بارے میں بتانے والا ہوں اپریل 2009 میں ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے ورلڈ وائیڈ رینڈ الیرٹ کیا تھا کہ H1N1 وائرس واپس آ گیا ہے اور اس وائن فلو سے 12,499 لوگوں کی جان چلی گئی ہے ورلڈ وائیڈ ہونے والے اس فلو سے اور زیادہ ڈائمج بھی ہو سکتا ہے یہ وائرس دنیا میں سب سے پہلے 1998 میں آیا تھا اس وقت اسے سپینش فلو کا نام دیا گیا تھا اصل میں یہ وائرس ایک بیماری ہے جو کہ پگز میں پائی جاتی ہے چونکہ غیر مسلم اس کا گوشت کھاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ وائرس انسانوں میں بھی آ گیا اس سے انفیکٹڈ شخص کو پہلے خانسی ہوتی اور اس کے بعد اس کی آنکھیں لال ہو جاتی تھی پورے جسم پر اچانک سے شدید خارش ہونا شروع ہو جاتی سائنس ڈیلی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وائرس نے 500 ملین لوگوں کو افیکٹ کیا تھا جو کہ اس وقت کل آبادی کا تیسرا حصہ تھا اور آج تک اس وائرس کی وجہ سے پانچ کروڑ سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اس خطرناک وائرس کی ویکسین تو موجود ہے لیکن کیونکہ یہ ایک اچھوتی بیماری ہے اس لیے یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے نمبر ٹو مار برگ وائرس نائنٹین سکسٹی میں مار برگ وائرس کا پہلا کیس سامنے آیا تھا اس وائرس نے جرمنی کے شہر مار برگ اور فرینک فریڈ کو افیکٹ کیا تھا اس لیے اس کا نام مار برگ وائرس رکھا گیا تھا یہ وائرس بھی ایبولا کی طرح ہی باڈی پر افیکٹ کرتا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ سے 2004 تک اس وائرس نے ایک سو پچپن لوگوں کو افیکٹ کیا جن میں سے ایک سو اٹھائیس لوگ مارے گئے اس کے بعد 2004 میں مار برگ وائرس کے دو سو چھپن کے سامنے آئے جن میں سے دو سو ستائیس لوگوں کی جان چلی گئی اس وائرس میں مبتلا شخص جب کسی سے ملتا ہے تو یہ وائرس اس دوسرے شخص میں بھی منتقل ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اگر اس وائرس میں مبتلا شخص کھانا بنائے کھان سے چھینک مارے یا کسی بھی چیز کو استعمال کرے تو اس سے بھی یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے بدقسمتی سے اس وائرس کا بھی ابھی تک کوئی علاج نہیں ڈھوڑا جا سکا ڈاکٹرز مریضوں کے آکسیجن لیول اور بلڈ پریشر کو مینٹین کر کے اس کا پورا خون ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے باوجود صرف 3 سے 4% لوگ ہی اس وائرس سے زندہ بچ پاتے ہیں نمبر 3 کرونا وائرس آپ سب نے کرونا وائرس کے بارے میں تو سنا ہوگا اس وقت ساری دنیا ہی اس وائرس سے ڈری ہوئی ہے 31 دسمبر 2019 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو ریپورٹ ملی کہ چائنہ کے شہر وہان میں کئی لوگوں کو نمونیا ہو رہا ہے اور ان میں جو وائرس ملا ہے وہ دنیا کے کسی وائرس سے میچ نہیں ہوتا ساتھ جنوری 2020 کو چائنیز آتھارٹیز نے کنفرم کر دیا کہ انہوں نے ایک نیا وائرس آئیڈنٹیفائی کیا ہے یہ کرونا وائرس فیملی کا ہی ایک حصہ ہے اس وقت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور چائنیز سپیشلسٹ مل کر اس وائرس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں اس وائرس کے متعلق ابھی تک کوئی کنفرم انفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج دھونا جا سکا ہے یہ وائرس جب انسان کو افیکٹ کرتا ہے تو نزلہ، خانسی اور بخار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی یہ پھیپڑوں کی طرف جاتا ہے تو انسان کو نمونیا ہو جاتا ہے یہ وائرس زیادہ تر بوڑے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو تقریباً چار لاکھ لوگ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں سے انیس ہزار کی اموات ہو چکی ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اس وائرس کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار تک جا پہنچی ہے اور پاکستان میں اموات کی تعداد ساتھ ہیں نمبر فور، سارس وائرس اس وائرس کا پہلا کیس چائنہ کے اندر رپورٹ کیا گیا تھا نمبر 2002 میں چائنہ کے گوانڈ ڈاؤن صوبے میں اس وائرس نے لوگوں کو افیکٹ کیا تھا آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وائرس کے آتے ہی یہ چند ہفتوں میں ہی سینتیس ممالک میں پھیل گیا تھا ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق اس وائرس نے آٹھ ہزار چینوے لوگوں کو افیکٹ کیا تھا جس میں سے سات سو چوہتر لوگ مارے گئے تھے جن میں سے تین سو انچاس لوگ چائنہ کے تھے اور دو سو نینانوے لوگ ہانگ کانگ کے تھے بدقسمتی سے اس وائرس کا ابھی تک کوئی سپیسیفک علاج نہیں ہے جو لوگ اس میں مبتلا ہوئے تھے انہیں صرف نارمل میڈیکل ٹریٹمنٹ ہی دیا گیا تھا لیکن یوکے میں ابھی اس وائرس کی ویکسین کے اوپر کام چل رہا ہے نمبر 5 ہینٹا وائرس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہینٹا وائرس آج بھی آپ کے ایڈ گرد کسی نہ کسی روپ میں موجود ہے جی ہاں میں نے بالکل صحیح کہا کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کس گلہری میں یا کس چوہے کے جسم میں یا کسی بھی جانور کے جسم میں الگ الگ طرح کا ہینٹا وائرس ہوتا ہے اسے سب سے پہلے کورین وار کے وقت دنیا میں دیکھا گیا تھا لیکن اس وائرس نے اپنی اصل طاقت 1993 میں ساؤتھ امریکہ میں دکھائی اس وائرس کی زد میں آنے کے بعد یا تو لوگوں کی کینی فیل ہو جاتی تھی یا پھر ان کے پھپڑوں میں پانی بھر جاتا تھا اس وقت یہ مانا جاتا تھا کہ اگر اس وائرس میں سو لوگ مبتلا ہیں تو ان میں سے 38 کی موت یقینی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ میں ہی اس وائرس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا تھا نمبر سکس ڈینگی وائرس ڈینگی وائرس کو دنیا میں ہونے والی سب سے زیادہ موتوں کا 22 بننے والا وائرس کہا جاتا ہے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ وائرس مچھروں کے کاٹنے سے ہوتا ہے اس میں شدید بخار سردرد اور برین ہیمرج بھی ہو سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا علاج جھوڑا جا چکا ہے سی ڈی سی ڈی پارٹمنٹ کے مطابق ہر سال 10 کروڑ سے زائد لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور آج تک اس وائرس کی وجہ سے 8 لاکھ 90 ہزار لوگ مر چکے ہیں نمبر سیون ایبولا وائرس ایبولا وائرس کا پہلا کیس 1976 میں سامنے آیا تھا ایبولا اصل میں کانگو کا ایک دریا ہے جس کے پاس رہنے والے لوگوں میں یہ وائرس سب سے پہلے ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اس کے آئیڈنٹیفائ ہونے کے فوراں بعد ہی اسے دنیا کا سب سے خطرناک وائرس قرار دیا گیا تھا اور اسے بائیو سیفٹی لیول 4 پر رکھا گیا تھا جو کہ نہایت ہی ڈیڈلیس سائن ہے جو شخص اس وائرس میں مبتلا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے سر میں درد ہوتا اور پھر گلہ خراب ہو جاتا اس کے بعد آنکھوں سے پانی نکلنے کی بجائے خون نکلنا شروع ہو جاتا اس کے علاوہ بھی جسم کے کئی حصوں میں اندرونی اور بیرونی بلیڈنگ شروع ہو جاتی جیسے جیسے وائرس جسم کو متاثر کرتا جاتا جسم کے حصے جیسا کہ جگر اور گردے وغیرہ فیل ہونا شروع ہو جاتے اس وائرس کا آج تب کوئی علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا دوزار بارہ میں یوگانڈا میں ایبولا وائرس کا ایک اور کیس سامنے آیا تھا لیکن افسوس اس کا کوئی علاج نہیں ہے نمبر ایٹ لاسا وائرس لاسا ایک ایسا وائرس ہے جو کہ ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے اگر اس وائرس میں مبتلا شخص دوسرے کے پاس جائے تو اس دوسرے شخص کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے حتیٰ کہ یہ وائرس اجسان میں پہنچتا ہی ہوا کی وجہ سے ہے اصل میں لاسا افریکن چوہوں کی ایک نسل میں پایا جاتا ہے جب چوہا کھانا کھا کر اس کے ویسٹ کو باہر نکالتا ہے تو اس ویسٹ کے قریب موجود ہوا میں یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس گندگی کے قریب سانس لے گا تو یہ وائرس اس کے اندر داخل ہو جائے گا ڈبلیو ایچو کے مطابق ویسٹ افریقہ میں ہر سال پانچ ہزار لوگ اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان گواہ بیٹھتے ہیں سانستانوں نے اس وائرس کے لیے ایک انٹی وائرل ڈرگ بنا لیا ہے لیکن یہ ڈرگ اس شخص پر کام کرتا ہے جس میں یہ وائرس داخل ہوئے زیادہ وقت نہ گزرا ہو یعنی وائرس داخل ہونے کے پہلے سٹیج میں ہی یہ ڈرگ لینے سے انسان بچ سکتا ہے ورنہ دیر ہونے پر اس کا کوئی علاج نہیں ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق قرائے سوال ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیگن کو بھی پریس کر دیں شکریہ